سرے فہرست خوفناک اشیاء جو تاریخ میں برے لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں تقدیر کا نیزہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیزہ رومی سپاہی لانگینس نے یسو مسیح کے پہلو کو چھیدنے کے لیے استعمال کیا تھا جب وہ سلیب پر لٹکا ہوا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے ایڈولف ہٹلر نے دنیا کے تسلپ کی تلاش میں استعمال کیا تھا نیزہ اس وقت آسٹریا کے شہر ویانہ کے ہوفبرگ محل میں رکھا ہوا ہے کانجرنگ باکس کہا جاتا ہے کہ اس باکس کو ایک بدرو کا قبضہ ہے یہ سب سے پہلے یرمیہ گراہم نامی غلام کے مالک کی ملکیت تھی جس نے اسے اپنے غلاموں کو عذیت دینے اور غلام بنانے کے لیے استعمال کیا گراہم کی موت کے بعد باکس کئی ہاتھوں سے گزر گیا اور ہر مالک نے بدقسمتی اور سانیہ کا تجربہ کیا یہ باکس اس وقت کنیکٹ ٹکٹ کے مورو میں واقع وارن اکلٹ میوزیم میں رکھا گیا ہے دی اٹلوف پاس خیمہ یہ خیمہ تاریخ کی سب سے پر اسرار اور غیر واضح موت کا منظر ہے ایک ہزار نو سو انسٹھ میں روز کے یورال پہاڑوں میں دی اٹلوف پاس میں نو پیدل سفر کرنے والے پر اسرار حالات میں ہلاک ہو گئے خیمہ کھلا ہوا پایا گیا اور پیدل سفر کرنے والوں کی لاشیں کیمپ سائٹ کے اردگرد بکھری ہوئی تھی کچھ لاشوں میں تابکاری کی نمائش اور دو ٹوک قوت کے سدنے کے آثار دکھائی دیئے موت کی وجہ ابھی تک نامعلوم ہے انفیلڈ پولیٹرجسٹ چیئر کہا جاتا ہے کہ اس کرسی پر ایملی ہڈسن نامی ایک نوجوان لڑکی کے بھوت میں ستایا ہے ایک ہزار نو سو ستر کی دہائی میں ایملی اور اس کے خاندان نے ایک پولیٹرجسٹ کے ذریعہ دہشت زدہ ہونے کا دعویٰ کیا جس نے اشیاء کو پھیکا فرنیچر منتقل کیا اور ان پر جسمانی حملہ کیا کرسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ پریشان کن چیزوں میں سے ایک ہے یہ فی الہال انفیلڈ انگلینڈ کے انفیلڈ میوزیم میں رکھا گیا ہے دہ ایمٹیویل ہورر ہاؤس کہا جاتا ہے کہ اس گھر کو دفیو خاندان کے بھوتوں نے بسیرا کیا تھا جنہیں ایک ہزار نو سو چوہتر میں گھر میں قتل کر دیا گیا تھا قتل کے بعد لوٹس خاندان گھر میں منتقل ہو گیا تھا لیکن اٹھائیس دن کے بعد وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے غیر معمولی سرگرمی کی وجہ سے گھر فی الہال نجی ملکیت میں ہے اینابیل گڑیا کہا جاتا ہے کہ اس گڑیا کو ایک آسیب ہے یہ سب سے پہلے ایڈوارن نامی ایک غیر معمولی تفتیشکار کی ملکیت تھی جس نے دعویٰ کیا کہ یہ گڑیا کئی عجیب و غریب اور پریشان کن واقعات کی ذمہ دار تھی یہ گڑیا فی الہال کنکٹ ٹیکٹ کے مولوں میں واقع وارن اوکلٹ میوزیم میں رکھی گئی ہے منسن فیملی کار یہ کار منسن فیملی نے ایک ہزار نو سو ساٹھ کی دہائی کے آخر میں دہشتگردی کے دور میں استعمال کی تھی کہا جاتا ہے کہ اس کار کو منسن خاندان کے متاثرین کے بھوتوں نے ستایا ہے یہ کار اس وقت لاس انجلس کلیفورنیا کے ہالی ووڈ میوزیم میں رکھی گئی ہے زوڈیاک کلر کے سائفرز کہا جاتا ہے کہ ان سائفرز میں زوڈیاک کلر کی شناخت ہوتی ہے ایک سیریل کلر جس نے ایک ہزار نو سو ساٹھ کی دہائی کے آخر اور ایک ہزار نو سو ستر کی دہائی کے آوائل میں سان فرانسسکو بے ایریا میں دہشتگردی کی سائفرز کو کبھی بھی پوری طرح سے سمجھا نہیں گیا ہے اور رقم قاتل کی شناخت نامعلوم ہے ڈی بلیک ڈالیا کی لپ اسٹک یہ لپ اسٹک الیزبیت شارٹ جسے بلیک ڈالیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ قتل کے جرم کے مقام پر پایا گیا تھا قتل لاس انجلس کی تاریخ میں سب سے زیادہ حل نہ ہونے والے جرائم میں سے ایک ہے لپ اسٹک کو ملون کہا جاتا ہے اور جو بھی اسے چھوٹا ہے اسے بے وقت موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے لپ اسٹک اس وقت لاس انجلس کاؤنٹی شیرف ڈپارٹمنٹ میوزیم میں رکھی گئی ہے جیک ڈی ریپرز نائف کہا جاتا ہے کہ یہ چاکو جیک ڈی ریپر نے استعمال کیا تھا جو ایک سیریل کلر تھا جس نے ایک ہزار آٹھ سو اسی کی دہائی کے آخر میں لندن میں دہشت گردی کی تھی چاکو کبھی نہیں ملا لیکن یہ تاریخ کے سب سے بدنام قتل ہتھیاروں میں سے ایک ہے یہ بہت سے خوفناک اشیاں میں سے صرف چند ہیں جو تاریخ میں برے لوگوں سے تعلق رکھتے تھے یہ اشیاں انسانی فطرت کے تاریخ پہلو کی آدھ دہانی ہیں اور یہ ایک انتباہ کے طور پر کام کرتی ہیں ان کے بدترین اشیاں میں بھی برائی موجود ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکراب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ موسیقی